بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بی سی ٹی وی یو ایس ایس ایک کرکیٹ ویڈکٹ کے ساتھ میں ہوں اکرہ حفیظ افغانستان نے پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے لیے سکوٹ کا اعلان کر دیا جس میں سپینر راشد خان کو کپتار مقرر کیا گیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز 24 سے 27 مارچ تک شارجہ میں کھیلی جائے گی اس سیریز میں پاکستان ٹیم کی قیادر شاداب خان جبکہ افغانستان ٹیم کی قیادر راشد خان کریں گے سیریز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے افغان کرکٹ بارڈ کے ایگزیکٹیو نصیب خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے سیلیکٹرز نے دستیاب بہترین خلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے سیریز کے لیے ہماری ٹیم کیمپ میں بہت محنت کر رہی ہے افغانستان ٹیم کے سکوٹ میں نومبر میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بعد کپتانی چھوڑنے کا اعلان کرنے والے سابق کپتان محمد نبی بھی سکوٹ کا حصہ ہیں سکوٹ میں بارے ہاتھ کے اوپنر صدیق اللہ کو شامل کیا گیا ہے جو سیریز افغانستان کے لیے ڈیبیو کر سکتے ہیں راولپنڈی ایکسپریس شوئے بکتر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت سے دوہزار گیارہ کے سیمی فائنل میں شکست کا بدلہ لینا ہے کومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسبالر شوئے بکتر نے بھارتی نیوز چینل سپورٹس تک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بطور فین میں دو روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کا فائنل دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ بھی کہ پاکستانی ٹیم ہندوستان سے دوہزار گیارہ کے سیمی فائنل میں شکست کا بدلہ لینا ہے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے معاملے پر پاک بھارت تنازات پر شوئے بکتر نے جواب دیا کہ دونوں بورز اپنی حکومتوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے بھارتی حکومت سے پوچھے بغیر بی سی سی آئی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہماری حکومت سے پوچھے بغیر پی سی بھی کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پاک بھارت میچ کے حوالے سے سب کی اپنی رائے ہوتی ہے تاہم میری دونوں ممالک کے کھلاریوں سے درخواست ہے کہ برائے مربانی غیر ضروری تفسروں سے دور رہے دوستارہ فوٹبول میچ میں مالدیب نے پاکستان کو ایک صفر سے شکست دے دی لاموگال سٹیٹیم میں کھیلے گئے میچ میں مالدیب کے کھلاری ابراہیم عصام نے پہلے ہاف کے بیسویں منٹ میں پاکستان کے خلاف ایک گول سکار کیا دوسرے ہاف میں کوئی ٹیم گول نہیں کر سکے جبکہ پاکستانی ٹیم پورے میچ میں مالدیب کے خلاف ایک گول بھی نہ کر سکی اب تک کے لئے اتنا ہی مذہب خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی ایسے یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی ایسے dot com